نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے روایت میں آتا ہے کہ بسرہ میں ایک مالدار آدمی رہت ہے ہر سال شبہ شورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ عز وزل کا ذکر کرتے اس طرح رات بر تلاوت قرآن اور ذکر الہی عز وزل کا سلسلہ جاری جاتا پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا مساکین کی خبرگیری کرتا ہمارے ہاتھ محفل بھی ہوتی ہے تو ہم اپنے اپنے خاص خاص لوگ بلا لیتے ہیں چودری صاحب آجائے چیئرمن صاحب آجائے کوسل صاحب آجائے فلانہ آجائے فلانہ آجائے غریب کے لئے دروازہ نہیں بند ہوتا ہے یا پھر وہ اس کے لئے تو جدہ ہی نہیں ہوتی نا اور لنگر وگارہ کے معاملے میں بس پھر جو اپنے قریبی قریبی ہوتے ہیں ان کو ہی دیا جاتا ہے غریب اور اب آگا خیال نہیں رکھا جاتا اور اگر محلے میں آنے والے محفل میں جو آنے والے ان کو بانٹ دیا ہے تو محلے میں وہ لوگ جو غریب ہیں یا وہ بولتے نہیں ہیں یا وہ مانگتے نہیں ہیں یا ان کو جدک محسوس ہوتی ہے کہ وہ آئیں گے تو ان کی جو سفید پوشی ہے وہ کھل جائے گی تو ایسے لوگوں کے گھروں میں نہیں بھیجا جاتا بلکہ ایسے لوگوں کے گھروں میں خود بھیجنا چاہیے اور چوری بھیج دینا چاہیے ان کو نہ پتہ جلے کس نے بھیجا ہے ایسا احتمام کرنا چاہیے وہ بندہ ایسا کرتا بیواؤں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا اس کا ایک پروسی تھا جس کی بیٹی اپا ہے تھی اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا اے میرے والد محترم ہمارا پروسی ہر سال رات لوگوں کو کیوں جمع کرتا ہے پھر سب مل کر تلاوت قرآن اور ذکر کرتے ہیں باپ نے بتایا یہ عشوہ کی رات ہے اللہ عزمزل کے ہاں اس کی بہت حرمت ہے اس کی بہت عزت ہے اس کے بہت اگر فضائل ہیں جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سہری تک دیدار رہ کر قرآن عظیم کی تلاوت اور ذکر الہی سنتی رہی اس نے سوچا کہ جب یہ اتنی بہبرکت رات ہے تو میرا اپا حجبان ہے میں بھی اس ذکر اذکار کی محفل میں شریک ہو جاؤں میں بھی اس محفل میں شرکت کروں میں بھی سنتی رہوں وہ سنتی رہی اور جب لوگوں نے قرآن حکیم ختم کر لیا اور دعا مانگنے لگے تو اس لڑکی نے بھی اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا دیا اور عرض کی یا اللہ سو جل تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اُن لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات پر ذکر کیا ہے ساری رات تجھے یاد کرتے رہیں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور ساری رات جا کے گذار دی ہے مولا کریم تجھے تیرے ان پیاروں کا واسطہ ان کی دعاوں کا واسطہ ان کی ارتجاوں کا واسطہ کیونکہ یاد رکھیے جب قرآنیں ہم کہتے ہیں ختم قرآن تو ختم قرآن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قرآن ختم کر دی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پورا پڑھ دیا گیا ہے اور قرآن پاک پورا پڑھ کے جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ وہ دعا فوراں قبول فرمالت ہے تو چھوڑ دیجئے جھگوٹو چھوڑ دیجئے ان جھنجٹوں کو کہ فلان کہہ رہا ہے کہ قرآن خانی کروانا بھی شرک ہے فلان کہہ رہا ہے قرآن خانی کروانا بھی بھی دیتے ہیں ایسے بے حیاء لوگ پتہ نہیں کب سے پیدا ہوگئے جن کو قرآن پڑھنے میں بھی شرک نظر آتا ہے نعوذ باللہ من ظالک قرآن پاک پورا کا پورا پڑھئے قرآن پاک پڑھوائیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں خود قرآن پاک پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے جب قرآن پاک مکمل ہونے والا ہوتا تو پھر آپ اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپ کھانے کا احتمام کرتے اور پھر قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد دعا کرتے کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ ہوتا مطلب ختم قرآن پاک اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھا اب اس بچی نے دعا کی مولا کریم یہ جو ساری رات تجھے یاد کرتے رہے ساری رات تیرا نام لیتے رہے ساری رات تیرا سکر کرتے رہے مولا کریم ان کے صدقے میری بھی قبول فرما اور مجھے اس تکلیف سے شفاہ عطا فرما میرے دل کی شکستگی دور فرما دے ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی اور اب تعالیٰ نے فرمایا جمریل دیکھتا نہیں یہ دن میرے نزدیک کتنی عصمت والا ہے یہ دن میرے نزدیک کتنی برکت والا ہے جاؤ ابھی اس کا احتمام کرو تو بچی کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ جو شافع الامراض ہے اللہ تعالیٰ جو مشکل کشاہ بھی ہے جو حاج دروابی ہے جو سب کی سننے والا ہے طلب میں سب کچھ کر سکتا ہے کن کہتا ہے تو فیہ کون ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایسی کرم نوازی فرمائی کہ وہ بچی ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحت ادا فرما دی وہ بچی جو پاؤں پہ چل نہیں سکتی تھی ایک دم اٹھ کے کھڑی ہوئی اور اپنے اببا جان کے قریب جا کے بولی باپ کی آنکھیں کھلیں دعا کرو اللہ تعالیٰ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفای کاملہ عجلہ تعالیٰ پر اور کھڑے ہوئے دیکھا تو پوچھا اے میری بیٹی کس نے تجھے اس رنج سے اور مسئیبت سے نجات دی ہے تو اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا اور انعامات و نواز شاہد میں ذرہ بر بخل نہیں کیا اے میرے والد محترم میں نے اپنے پروردگاہ عزب عجل کی بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ پیش کیا جس کی بات آپ کر رہے تھے اور رات میں جاگنے والوں کو وسیلہ پیش کیا میں نے ان کی بات کہی ان کی دعا میں شریک ہو پر دعا کی جن کی بات آپ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کو دور فرما دیا اور میرے جسم کو صحیح سلامت کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اس رات کا احتمام کیجئے